اسفند کی موت کی اطلاع آئیشہ آبدین کو دینا جبریل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی اس کے باوجود وہ اس بچے کی ماں سے ملنے آیا تھا اور آئیشہ آبدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے وہ گنگ ہو گیا تھا کچھ ایسا ہی حال آئیشہ آبدین کا تھا وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے اور ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے اور اب یہ شناخت جیسے ان کے حلق کا کانٹا بن گئی تھی آئیشہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ امریکہ کے بہترین اسبتال میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اس کے بچے کی جان چاہ سکتی تھی وہ خود ڈاکٹر تھی اسفند کی چوٹ کی نویت اور سنگینی کو جانتی تھی لیکن وہ خود جس اسبتال میں کام کر رہی تھی وہاں اس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نویت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کو صحتیاب ہوتے دیکھا تھا لیکن اس کا اپنا بیٹا ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا تھا اس سوال کا جو جواب آئیشہ آبدین نے ڈھونڈا تھا وہ ایک لمبے عرصے تک اسے بھوت بن کر چمٹا رہا تھا اس نے غم کو پہلی بار موجسم حالت میں دیکھا تھا اس شخص کی شکل میں جو اسے اس کی متائے حیات چھن جانے کی خبر سنانے آیا تھا اور یہ وہ شخص تھا جس کے سراب نے آئیشہ آبدین کو اس عذاب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی ایک ڈاکٹر کی طرح جبریل اسے بتاتا گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا اسفن کی حالت کیوں بگڑی کیوں نہیں سنبھل سکی اور ان تمام تفصیلات کو دوہراتے ہوئے جبریل سکندر کے لا شعور میں ڈاکٹر ویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت وار بار آتی رہی بار بار سر جھٹکنے کے باوجود وہ ایک بد کی طرح گمسم اس کی بات سنتی رہی جیسے وہ اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اپنی بات کے جواب میں ایک مکمل خاموشی رکھنے کے باوجود جبریل اس سے ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا اسے وہ اس وقت نارمل نہیں لگ رہی تھی اور اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اس کی فیملی میں کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی یا اگر اب کر سکتا تھا تو اب کر لے عائشہ آبدین نے اس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا جبریل اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس سے اگلا سوال کیسے کرے سوال ہونے کے باوجود خاندان نہیں تھا تو کہاں تھا وہ کیا سنگل پیرنٹ کے طور پر اسفن کی پرورش کر رہی تھی شوہر اگر نہیں بھی تھا تو کوئی خاندان کا اور فرد تو ہوتا اس کی ماں اور بہنیں وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا عائشہ نے یک دم اس سے کہا تھا آپ جائیں میں مینج کر لوں گی سب کچھ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کونے سے آئی تھی اسے پتا تھا وہ سب کچھ کیا تھا اور جبریل کو بھی اندازہ تھا وہ کس طرح اشارہ کر رہی تھی ایک روتی بلکتی ہوئی ماں کو تسلی دینا آسان کام تھا لیکن بظاہر ہوش و حواس میں نظر آتی ایک خاموش گمسم ماں کو تسلی دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ صرف چند منٹوں کے لیے اس بچے کی فیملی سے ملنے آیا تھا اور اب یہ ملاقات ختم کرنا اس کے لیے پہاڑ بن گیا تھا اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے نہیں دیکھا تھا لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھا تھا آئیشہ آبیدین سے مل کر اس کا رنج کچھ اور بڑھا تھا وہ اس آپریشن کو لیڈ نہیں کر رہا تھا نہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمہ دار تھا اس کے باوجود یہ احساس اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا کہ اس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے کچھ غلطی ہوئی تھی آپریشن کے فوراں بعد ڈاکٹر ویزل اور اس کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی وہ عجیب اس دراب اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے سب کا اندازہ تھا وہ آخری آپریشن کی ناکامی سے اپسیٹ ہوئے تھے صرف جبریل تھا جس کا خیال تھا وہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے لیکن اب اس صورتحال کے درمیان وہ پھنسا کھڑا تھا ضمیر کی چوبھن اور انسانی ہمدردی لیکن اس سے بھی بڑھ کر شناسائی کا وہ پرانا تعلق جو اس کے اور آئشہ آبیدین کے درمیان نکلایا تھا کوئی دوست ہے یہاں آپ کا جبریل اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے پہچانی ہے یا نہیں اور اسے اس صورتحال میں اپنا تعریف کروانا چاہیے یا نہیں نہیں آئشہ نے سر جھکائے اسے دیکھے بغیر کہا وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ان پر نظریں جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی جبریل اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اپنا ہاتھ اس کی کرسی کے ہتھے پر رکھتے ہوئے جبریل نے اس سے کہا تھا وہ اسے رولانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ضرورت تھی سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی میں جبریل سکندر ہوں نسا کا کلاس فیلو اور دوست اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بجا سکے وہ مدھم آواز میں اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا آئیشہ نے گردن موڑ کر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا وہ اس وقت کسی کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو مجھے بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں جبریل نے اس کے ہاتھوں کی تھنڈک محسوس کی تھی یوں جیسے اس نے برف کو ہاتھ میں لیا تھا وہاں کا ٹمپریچر بھی آئیشہ آبدین کے وجود کی تھنڈک کو غائب کرنے میں ناکام ہو رہا تھا پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں میری وجہ سے اپنا وقت ضائع نہ کریں آپ ڈاکٹر ہیں کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی اس نے رک رک کر اس سے کہا تھا وہ اب اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے بیچ دبا کر بیٹھ گئی تھی یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دے کرسی کے کونے پر بیٹھی اپنے وجود کو جوتوں کے پنجوں میں ٹکائے وہ آگے پیچھے جھول رہی تھی یوں جیسے کسی گہری سوچ میں کسی ذہنی انتشار میں ہچکولے کھا رہی ہو وہ پہلی بار تھا کہ جبریل نے آئیشہ آبدین کو غور سے دیکھا تھا بے حد حیرانی کے عالم میں سیاہ جینز اور سیاہی جیکٹ میں ملبوس گردن کے گرد ایک گری رنگ کا مپلر لپیٹے اس کی ہم عمر وہ لڑکی اب اس کی ہم عمر نہیں لگ رہی تھی اس کے کندھوں سے نیچے تک لہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھیں سرخ یوں جیسے وہ آدی رونے والوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری رات جاگنے والوں میں سے اس کے سر پر وہ ہجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے اس کی پہچان تھا ڈاکٹر نورین الہی کے خاندان میں وہ ہجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی اور بہت اچھی خاندانی اقدار رکھنے کے باوجود جبریل جانتا تھا کہ نسا اور اس کے خاندان کا رجحان مذہب کی طرف نہیں تھا صرف آئیشہ آبدین تھی جو مذہبی روجحان اور بے حد واضح طور پر ایسی ہی پہچان بھی رکھتی تھی اور اس کی وجہ شاید اس کا پاکستان میں قیام پذیر ہونا تھا یہ جبریل کا اندازہ تھا آئیشہ سے اس کی کبھی اتنی تفصیلی ملاقاتیں نہیں ہوئی کہ اسے اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہو پاتا وہ جس عمر میں اس سے ملا تھا وہ ٹین ایج تھی اور اس عمر میں اسے بات بات پر مسکرانے اور بلش کرنے والی وہ لڑکی انائیہ اور رئیسہ جیسی ہی لگی تھی اس نے اس سے زیادہ غور اس پر نہیں کیا تھا اس کے باوجود کہ وہ اس کے فیس بک پر موجود اور کبھی کبھار اس کی تصویروں کو لائک کرتی نظر آتی تھی پھر وہ غائب ہو گئی تھی اسے نسا سے پتا چلا تھا کہ میڈیسن کی تعلیم کے دوران ہی اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس وقت جبریل نے مبارک بات کا میسیج اس کی وال پر لگانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ وہ اب اس کے کانٹیکٹس میں نہیں تھی عائشہ آبیدین سے اس کا وہ پہلا تعرف بس یہیں تک ہی رہا تھا نسا اور وہ بہت چلد دو مختلف سٹیٹس کے ہاسپٹلز میں چلے گئے تھے ان کے درمیان ایک دوست اور کلاس فیلو کے طور پر موجود رشتہ بھی کچھ کمزور بڑھنے لگا تھا نسا اب کہیں انگیج تھی اور جبریل اپنے پروفیشن میں بے حد مصروف اور اس بے حد تیز رفتار سے گزرنے والی زندگی میں عائشہ آبیدین کسی سپیڈ بریکر کی طرح آئی تھی جبریل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنا سیل فون نکال کر اس میں سے نسا کا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی چند لمحوں میں اسے نمبر مل گیا تھا کیا میں نسا کو فون کر کے بلاؤں اس نے عائشہ سے کہا نہیں جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا وہ عجیب تھی یا ہو گئی تھی جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا یا پھر یہ صدمہ تھا جس نے اسے یوں بے حال کر دیا تھا جبریل کو لوگوں پر ترس آتا تھا ہمیشہ ہی ہمدردی اس کی گھٹی میں تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک مصروف ڈاکٹر تھا ایک ایک منٹ ٹیک کر چلنے والا اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا تھا وہ اسبتال کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ عائشہ آبدین کی مدد کرے اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد سے رابطہ کر سکے وہ اٹھنے لگا تھا جب اس نے عائشہ آبدین کی آواز سنی تھی آپ کو بتا ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی کیونکہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں اللہ نے مجھے سزا دی ہے احسن ساتھ ٹھیک کہتا ہے جبریل اسے دیکھتا رہ گیا تھا عائشہ آبدین نے جیسے وہ بوجھ ادار کر اس کے سامنے پھینکنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے آزار بن گیا تھا احسن ساتھ کون تھا جبریل نہیں جانتا تھا اور وہ اس کے بارے میں جو کہتا تھا جبریل اس کی وجہ سے بھی نواقف تھا مگر اس کے وہ دو جملے اس دن اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے ہر شام نے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا مگ خالی کیا وہ اس سے کچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے بیٹھی عورتوں اور بچوں سے مخاطب ہو کر انہیں صحت و صفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیگ سے اس سے متعلقہ چیزیں نکال نکال کر دے رہی تھی سابون ٹوت پیسٹ ٹوت پرش ٹوت پک نیل کٹر روئی کے بندل شیمپو فرسٹ ایڈ کٹ اور اس میں موجود سامان وہ سب عام استعمال کی چیزیں تھی جنہیں کسی ترقی یافتہ یا ترقی وزیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کو ان کا استعمال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن وہ داداب تھا کینیا کے بارڈر کے قریب یو این ایچ سی آر کے افریقہ میں بڑے کیمپوں میں سے ایک جہاں افریقہ میں قہد اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اور ان دونوں کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا داداب میں یہ ان کا پہلا وزر تھا لیکن وہ پچھلے چار سالوں میں یو این ایچ سی آر کے بہت سارے کیمپس میں جا چکے تھے افریقہ، ایشیا، لاتینی امریکہ یہ ان کی تفریح بھی تھی جنون بھی اور کام بھی لکڑی کی ایک خالی بیٹی کو الٹا کر بیٹھے ویسی ہی ایک دوسری بیٹی کو میز بنائے اور اس پر چائے کے مگ رکھے اپنی چائے میں بسکٹ ڈیبو ڈیبو کر کھاتے ہوئے وہ شدید دھکن کے عالم میں بھی اسے دیکھتا رہا وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے والے پناہگوزینوں کے ساتھ اس دن صبح سے ہونے والا ان کا اٹھائیسوہ کیمپ تھا وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور اب دو دو کی ٹولیوں میں نئے لگے کیمپوں میں جا جا کر اندراج کرتے ہوئے صحت و صفائی کے حوالے سے سامان تقسیم کرتے پھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی ہشام نے اپنا کام ختم کر لیا تھا گرم پانی کے فلوسک اور پشت پر لدے پیک سے مگ اور چائے کا سامان نکال کر وہ اپنی ساتھی کے واپس آنے سے پہلے ہی چائے بنا کر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی وہیں تھی اسی طرح اپنے کام میں مہو اس نے اپنا مگ دوبارہ چائے سے بھرا وہ اس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جا چکا تھا اور لوگ کوئی بھی ہو زبان کوئی بھی ہو اس نے اپنی ساتھی کو کبھی کسی دکت کا شکار نہیں دیکھا تھا وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی لیکن ہر شام جانتا تھا وہ اشاروں کے بغیر بھی کسی گنگے سے اس کے دل کا حال نکلوا لیتی ایک عجیب گرم چوشی تھی اس میں جو کسی کا بھی دل موم کر کے رکھ دیتی اور اب یہی کر رہی تھی ان گندے کمزور بیمار کہہ زدہ تباہہ لوگوں کے بیچ بیٹھی وہ پروفیشنل مہارت سے اپنا کام کرتے ہوئے اشاروں کی زبان اور ٹوٹی ہوئی مقامی زبان میں ان سے گفشپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ عورتوں کے ساتھ مسکراہتوں اور معانکوں کا تبادلہ وہ اپنا کام ختم کرنے کے قریب تھی اس کے پاس موجود سامان ختم ہو چکا تھا اور اس سامان سے خالی ہونے والا بیگ اس نے ایک پانچ سالہ بچے کو اڑھانے والے انداز میں دیا تھا جو بار بار اس بیگ کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا تھا اور پھر ہر شام میں ایک چھوٹی بچی کو اس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبصورت ہیر پن کو چھوتے دیکھا وہ زمین پر پڑے ایک لکڑی کے کریٹ پر بیٹھی تھی اور وہ بچی اس کے اکب میں جا کر اس کے تقریبا جوڑے والے انداز میں لٹے ہوئے بالوں کو چھیڑ رہی تھی اور پھر اس نے اس ہیر پن کو اتارنے کی کوشش کی ہر شام نے اسے پلٹ کر اس بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے دیکھا اور پھر اپنے بالوں میں لگی ہوئی ہیر پن اتار کر اس نے بچی کے گھنگریالے بالوں میں لگا دی اور اسے گود سے اتارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بالاخر ہر شام کی طرف متوجہ ہوئی جو تب تک چائے کا دوسرا مقبی ختم کرنے کے قریب تھا انہیں وہاں سے ابھی کافی دور چل کر جانا تھا جہاں سے انہیں یو این ایچ سی آر کی گاڑی مل جاتی جو انہیں اس جگہ لے جاتی جہاں پر ان تمام ورکرز کی رہائش تھی ہر شام نے اسے بالاخر اپنی طرف آتے دیکھا وہ دور سے مسکرائی ہر شام نے بھی اس کی مسکراہت کا جواب مسکراہت سے دیا تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو اس کے قریب آ کر لکڑی کے ایک اوندھے ہوئے کریٹ پر بیٹھے ہوئے اس نے جیسے ہر شام کو سراہا وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے تمام کام بہت تیزی سے کرنے کا عادی تھا اکل منہوں اس لیے اس نے جواباً مسکراتے ہوئے چائے کا وہ مگ اس کی طرف بڑھایا جس میں پڑی چائے کے ٹھنڈا ہونے پر اس نے اسے پھینک کر اس کے لیے بھی دوبارہ چائے بنائی تھی مجھ سے بھی زیادہ اس کی ساتھی نے چائے کا مگ ہشام سے لیتے ہوئے بے حد جتانے والے انداز میں کہا تم سے تو واقعی زیادہ اس نے مسنوئی سنجیدگی سے کہا شام اب آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی پناہ گزینوں کا وہ حجوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جا رہا تھا وہ جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملنا تھا مل چکا تھا ایک کچھی پکڈنڈی نماز سڑک کے کنارے سبزے میں لکڑی کے کریٹ اُلٹائے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ دونوں اپنی ٹانگیں سیدھی کیے جیسے اپنی تھکن اُدار رہے تھے تمہارے لیے کچھ ہے ہشام نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر مگ رکھتے ہوئے جیب سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا رہیسہ نے اس انگوٹی کو بے حد تا جب کے عالم میں دیکھا تھا جو ہشام نے اس کے سامنے بڑھائی تھی ایک بہت خوبصورت سبز مرد کی ڈپیا میں دھری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ایک ہیرے کی انگوٹھی اس نے سر اٹھا کر ہشام کو دیکھا اور کچھ دیر کے لیے جیسے چائے پینا بھول گئی جو وہ مگمے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی یہاں کہاں سے ملی ہشام بری طرح بٹکا میں نے خریدی ہے اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہاں سے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی نیروپی سے ہشام نے جواباں کہا پھر مجھے کیوں دے رہے ہو اس نے چائے پینا دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا سوال کرنے کے باوجود وہ نروس ہوئی تھی اسے یک دم احساس ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں پرپوز کر رہا ہوں ہشام نے ایک بار پھر اس انگوٹھی کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا رئیسہ نے ایک نظر اسے دیکھا ایک نظر اس انگوٹھی کو اور پھر گردن گھما کر اس پورے علاقے کو وہ خاردار جھاڑیوں اور پناہ گزینوں کے بیچوں بیچ اسے ایک ڈائمنڈ رنگ پیش کرتے ہوئے پرپوز کر رہا تھا وہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک رومینٹک لمحہ تھا اور اس کے لیے بھی ہوتا اگر اسے یک دم ہسی آنا شروع نہ ہو گئی ہوتی چائے کا مگ لکڑی کے ایک کریٹ پر رکھتے ہوئے بے اختیار کہکہہ لگاتے ہوئے بے حال ہونے لگی تھی ہشام بری طرح نادم ہوا اور اس نے ڈبیا بند کر دی یہ اس طرح ہسنے کا کیا مطلب ہوا اس نے رئیسہ سے پوچھا وہ اب اپنی ہسی پر کابو پار چکی تھی ہم یہاں ریلیف کے کام کے لیے آئے ہیں اس نے ہشام کو یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا تم کچھ اور کیسے سوچ سکتے ہو کیوں نہیں سوچ سکتا ہشام نے بحث کرنے والے انداز میں کہا ہمیشہ سوچتا رہا ہوں اور بس میرا دل چاہا میں تمہیں پروپوز کر دوں تو کر دیا رئیسہ نے چائے کا مگ دوبارہ موہ سے لگا لیا وہ اب سنجیدہ تھی ہشام ڈبیا ہاتھ میں پکڑے چپ چاپ اسے چائے پیتے دیکھتا رہا پھر اس نے کہا تم کچھ نہیں کہوگی میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس نے بلاخر چائے کا مگ رکھ دیا وہ اب اپنے پیک بیک کو کھول کر ایک ریڈیو نکال رہی تھی یہ جیسے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش تھی کیوں تم پسند نہیں کرتی مجھے ہشام بھی یکتم سنجیدہ ہو گیا کرتی ہوں تمہیں کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا لیکن شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے میں خود نہیں کر سکتی تمہیں میری فیملی کی رضا مندی مجھے پروپوز کرنے سے پہلے لینے ہوگی ریڈیو فرکونسی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ہشام کی طرف دیکھے بغیر اس سے بے حد سنجید کی سے کہا تھا ٹھیک ہے ہشام نے بے اختیار اتمنان کا سانس لیا میں ان سے بات کر لوں گا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں رئیسہ اس سے کہہ نہیں سکی کہ اس کی قومیت اس کی فیملی کے لیے قابل اعتراض ہو سکتی تھی وہ ایرک اور انایہ کے معاملے میں امامہ کی رائے سے بہت اچھی طرح واقف تھی وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں پاکستانیوں سے کرنا چاہتی تھی تم یہ رنگ اپنے پاس رکھ لو میں تمہاری فیملی سے بات کر لوں اب تم اسے پہن سکتی ہو حشام نے وہ ڈیبیا ایک بار پھر اس کی طرف بڑھائی رئیسہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا وہ اپنے گھٹنے پر رکھے ریڈیو کے ساتھ مصروف تھی یا کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی اس کا فائدہ نہیں اگر میں نے رنگ لے لی اور میری فیملی نے انکار کر دیا تو اس نے ہلکی آواز میں خبریں سنتے ہوئے کہا حشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا تمہاری فیملی انکار کیسے کر سکتی ہے وہ پہلی بار کچھ بے چین ہوا تھا ہمیں ہر امکان سامنے رکھنا چاہیے رئیسہ نے مدھم آواز میں جیسے اسے سمجھایا وہ انکار کر دیں گے تو حشام نے پوچھا تو بس رئیسہ نے کہا یعنی بس ختم حشام کو جیسے یقین نہیں آیا تم یہ کیسے ہونے دوگی میرے لیے تمہاری کوئی فیلنگز نہیں ہے حشام کو جیسی یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی فیلنگز ہیں تمہارے لیے لیکن وہ میری اپنی فیملی کے لیے فیلنگز سے بہت کم ہیں کم از کم ابھی کیا تم اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہو رئیسہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں کم از کم تم سے شادی دو اس نے جواباں کہا تھا رئیسہ کو جیسے اس جواب کی توقع نہیں تھی ریڈیو کو چھیڑتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا ویسے یہ جو رنگ میں ڈائیمنڈ ہے یہ نکلی ہے حشام بری طرح چونکا وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی اس نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی ڈیبیا کھولی اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر اسے آنکھوں کے پاس لے جاتے ہوئے بولا تمہیں کیسے پتا چلا کیونکہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے میری ممی کے پاس بہت سارے ڈائیمنڈز ہیں میں ڈائیمنڈ پہچان سکتی ہوں ریڈیو نے اسی انداز میں کہا وہ ویکنڈ پر نیرو بھی گئے تھے اور جیوری کی مارکیٹ میں پھرتے ہوئے ایک دکان پر ریڈیو کو یہ انگوٹھی اچھی لگی تھی جو حشام نے اسے بتائے بغیر خرید لی تھی وہ اسے اسی انگوٹھی کے ساتھ پروپوز کرنا چاہتا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا میں نے تو ڈائیمنڈ کی رنگ کے طور پر بہت مہنگا خریدا ہے اسے حشام حیران ہونے سے زیادہ شرمندہ ہوا مجھے یہ تھوڑی پتا تھا کہ تم اسے خریدنا چاہتے ہو مجھے تو بس اچھی لگی تھی اور جیولر کہہ رہا تھا ڈائیمنڈ ہے تو میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی یہ بتا کر کے یہ ڈائیمنڈ نہیں ہے رئیسہ نے اس سے کہا حشام نے کچھ مایوسی کے عالم میں اس رنگ کو ڈیبیا میں رکھ کر ڈیبیا بند کر دی رئیسہ نے اس کے تاثرات دیکھے اور ہاتھ بڑھا کر تسلی دینے والے انداز میں اس سے وہ ڈیبیا لی تمہارا بڑا نقصان ہو گیا اس نے جیسے حشام کو تسلی دی نہیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائیمنڈ کے ساتھ تمہیں پروپوز کر رہا تھا رئیسہ نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا پریشان مت ہو میں اسے رکھ لیتی ہوں اگر میری فیملی مان گئی تو میں یہی رنگ پہن لوں گی وہ بے اختیار ہنس پڑا وہ انگوٹھی جو وہ محبت میں لینے پر تیار نہیں تھی ہم دردی میں لے رہی تھی وہ واقعی فلاحی کارکن تھی ہنس کیوں رہے ہو وہ حیران ہوئی خوش ہوں اس لیے ہشام نے جوابن کہا مجھے پتھروں میں ڈائیمنڈ کی پہچان ہو نہ ہو انسانوں میں ہے اور میں نے ایک نقلی ڈائیمنڈ ایک اصلی ڈائیمنڈ کو دیا تھا کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہشام نے اتنے سال کے ساتھ میں اسے پہلی بار شرم سے سرخ ہوتے دیکھا وہاں اب خاموشی تھی ہوا کی سرسراہٹ اترتی شام اور اس میں ریڈیو پر چلنے والا نیوز بلوٹن جس میں بہرین میں ایک تیارے کے کریش ہونے کی خبر دی جا رہی تھی گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور اندر سے امامہ بڑی تیز رفتاری سے باہر نکلی تھی گاڑی تب تک رکھ چکی تھی اور اس کی اگلی سیٹ سے ایرک اتر رہا تھا پہلی نظر میں امامہ اسے پہچان نہیں سکی وہ واقعی بدل گیا تھا لمبا تو وہ پہلے بھی تھا لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلہ پتلا نہیں رہا تھا اس کے ہاتھوں میں دو گلاب کی کلیوں اور چند سبز شاخوں کا ایک چھوٹا سا بکے تھا ہمیشہ کی طرح امامہ کو یاد تھا وہ بچپن میں بھی اسے اسی طرح ایک پھول اور دو پتیوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا جب بھی اسے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تھا اور بعض دفعہ وہ پورا گلدستہ اس کے گھر کے لون سے ہی بنایا گیا ہوتا تھا ایرک اسے سلام کے بعد گلے ملنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا پھر جھیںپ کر خود ہی تھٹکا شاید اسے کوئی خیال آ گیا تھا امامہ نے آگے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اس کے گھر بازو پھیلایا تھا میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکیں تم بڑے ہو گئے ہو بہت بدل بھی گئے ہو اس نے ایرک سے کہا وہ مسکر آیا لیکن آپ نہیں بدلیں آپ ویسی ہی ہیں وہ ہنس پڑی تھی سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلا حالانکہ سب کچھ بدل گیا ہے میں بھی بوڑی ہو گئی ہوں وہ ہنس رہی تھی بڑھاپے کی دیفنیشن اب شاید بدل گئی ہوگی ایرک نے برجستگی سے کہا وہ پھر ہنس پڑی یہ آپ کے لئے ایرک نے اسے وہ چھوٹا سا گلدستہ تھمایا تھا تمہاری آدھتیں نہیں بدلیں لیکن پھول بدل گیا ہے امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کیونکہ ملک بدل گیا ہے اس نے برجستہ کہا ہاں یہ بھی ٹھیک کہا تم نے سامان کہا ہے تمہارا امامہ کو ایک دم خیال آیا وہ گاڑی سے اس گلدستے اور ایک چھوٹے بیک کے علاوہ خالی ہاتھ اترا تھا ہوتل میں میں وہیں رہوں گا بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی اس لیے آیا ہوں ایرک نے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا پہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور یہیں رہتے تھے اب کسی اور کے پاس آئے ہو کیا امامہ کو لگا تھا وہ شاید پاکستان اپنے کسی پیشاوارانہ کام سے آیا تھا نہیں کسی اور کے پاس تو نہیں آیا لیکن بس مجھے لگا اس بار کسی ہوتل میں رکھ کر بھی دیکھنا چاہیے وہ بات گول کر گیا تھا وہ لنچ کا وقت تھا اور اس نے صبح جب فون پر اس سے ملاقات کے لیے بات کی تھی تو امامہ نے دوپہر کے کھانے پر خاص احتمام کیا تھا ایرک کو جو چیزیں پسند تھیں اس نے بنوائی تھی اور ایرک نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا کھانے کے دوران گفشپ میں ایرک اور اس کے درمیان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی سوائے انعیاء کے ایرک نے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی حوصلہ افضا تھی یہ بات لیکن پتہ نہیں کیوں اسے غیر معمولی لگی تھی اور اس کی چھٹی حص نے اسے جو سگنل دیا تھا وہ ٹھیک تھا کھانے کے بعد چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا امامہ ابھی چائے پی رہی تھی وہ بری طرح تھٹکی تھی یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں اس نے امامہ سے کہا پلک چھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے بھی پہلے اس کے چہرے سے مسکراہت یک دم غائب ہوئی تھی وہ اس ایک لمحے سے بچنا چاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بہت خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہوا تھا جس کا اسے خدشہ تھا وہ انعیہ کے لیے اس کی طرف سے ایک رسمی پروپوزل تھا اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا اور اس آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہے امامہ کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمی تھی پھر امامہ نے کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈال کر اسے میز پر رکھ دیا تھا ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا یک دم مشکل ہو گیا تھا اس نے دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اسی نے کر دیا تھا آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تک میں انعیہ سے بھی اس موضوع پر کبھی بات نہ کروں دیکھیں میں نے آپ کی دونوں شرائط پوری کی ہیں اس نے کہا اور اس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لیے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا میں جانتا ہوں مسیس سالار آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب ثابت نہیں ہوں گا ایرک نے جیسے اس کی مشکل بھاپتے ہوئے خود ہی اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اچھا لڑکا تھا برا ہوتا تو اسے برا بھلا کہنا کتنا آسان ہوتا امامہ نے دل میں سوچا وہ اپنی طرف سے انکار کی ہر وجہ ختم کر آیا تھا مسلمان بھی ہو گیا تھا ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا خاندانی اعتبار سے بھی اچھا تھا امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پھر بھی اسے انکار کیا کہہ کر کرے یہ کہے کہ اسے خوف اور خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کے حوالے سے یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے انعیہ کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کے اپنے کلچر سے واقف ہو اس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی بخش ہوتا لیکن اس کے باوجود اسے ایک جواب تو ایرک کو دینا ہی تھا تم بہت اچھے ہو ایرک امامہ نے اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا عبداللہ اس نے امامہ کو بیچ میں ٹوک کر جیسے اس کی تسخی کی وہ ایک لہزہ کے لیے خاموش ہوئی پھر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اس سے کہا عبداللہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن انایہ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے میں نہیں جانتی انایہ امامہ کو احساس ہو رہا تھا وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی اگر بات انایہ کی پسند نا پسند کی تھی تو پھر رشتہ پکا تھا ایرک کے لیے اس کی پسندیدگی بہت واضح تھی میں نے انایہ سے پہلے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ آپ نے مجھ سے واد لیا تھا میں یہ بات جب بھی کروں گا آپ سے ہی کروں گا اس نے امامہ کی بات کاٹ کر جیسے اسے یاد دہانی کرائی تھی میں سالار سے بات کروں گی تم دو ہفتے پہلے آ جاتے تو ان سے تمہاری ملاقات ہو جاتی وہ یہی تھے کچھ دن امامہ نے جوابن کہا تھا فوراں ہاں کہہ دینے سے یہ بہتر تھا وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان سے ملنے جا سکتا ہوں میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں لیکن پھر بھی ایرک نے اس سے کہا آپ کو تو میرے پروزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا وہ یک دم خوش ہوا تھا اور اس کے عبداللہ تم بہت اچھے ہو لیکن میری خواہش ہے کہ انعیہ کی شادی جس سے بھی ہو وہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو نیک ہو دیندار ہو سمجھ بوج رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہو امامہ نے اس سے کہنا شروع کیا وہ بے حد سنجیدہ تھی وہ اس کی بات بے حد غور سے سن رہا تھا مرد کو دین کا پتا نہ ہو تو عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہوتی ہے ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں اور نہ ایسے ہونا چاہتے ہیں نہ تمہارے نظریات کتنے واضح ہیں لیکن انایہ بہت مذہبی ہے میں نہیں شادی اس کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور ان پر عمل کا ہونا یا نہ ہونا ہو وہ کہتی جا رہی تھی تمہیں شاید بتا نہ ہو لیکن میں بھی تو نو مسلم تھی اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھی میں نے فیملی گھر سب چھوڑا تھا بڑے مسائل کا سامنا کیا تھا یہ آسان نہیں تھا اس کی آواز بھرا گئی تھی وہ رکی اپنی آنکھیں پہنچتے ہوئے وہ ہسی یوں جیسے اپنے آنسوں کو چھپانا چاہتی ہو یہ آسان کام نہیں تھا اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا لیکن سالار نے بہت آسان کر دیا میرے لیے وہ باعمل مسلمان ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے باپ جیسا مسلمان ہی چاہتی ہوں زندگی میں اتنی تکلیفیں برداشت کر اتنی لمبی جدو جہد کے بعد میں اپنی اگلی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی تم مسلمان تو ہو لیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچسپی نہ ہو کیونکہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے شادی ہو جائے گی تو تمہاری دلچسپی دین میں ختم ہو جائے گی کچھ عرصہ بعد شاید تمہیں یہ بھی یاد نہ رہے کہ تم مسلمان ہو حرام اور حلال کے درمیان جو دیوار ہم اٹھا کر رکھتے ہیں تمہارے لیے وہ اٹھانا ضروری نہ ہو محبت بہت دیر پا چلنے والی شے نہیں ہے اگر انسانوں کے بیچ آداد اعتقادات اور خیالات کی خلیج ہو تو ایرک نے اس کی گفتگو کے درمیان اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کر لو تو تمہاری بہت اچھی نے بھیگی وہ اب اسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مسکرا دیا کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو وہ جو بھی ہوگی آپ کی بیٹی تو نہیں ہوگی مسیس سالار اس بار اس نے اس لمبی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کو ٹوکا امامہ خاموش ہو گئی آپ نے اچھا کیا یہ سب کچھ کہا مجھ سے جو بھی آپ کے خدشات ہیں میں اب نہیں دیکھ سکتا ہوں اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں نو سال ہو گئے ہیں مجھے عبداللہ بنے لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا تب سے جب آپ لوگوں کے خاندان سے ملنا شروع ہوا تھا وہ بہت سوچ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا میں بہت زیادہ باعمل اور باکردار مسلمان نہیں ہوں آپ کے بیٹوں جیسا تو بلکل بھی نہیں ہوں لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں نو سال میں میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے مجھے پتا ہے آپ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آخری نبی تسلیم نہیں کرتی تھی پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہوئیں مجھ سے یہ مت پوچھئے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایا لیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لیے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدردی رکھیں گے آپ کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں صرف مسلمان نہیں اس لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک اچھی دیندار عورت ہی ایک اچھے گھرانے کی بنیاد رکھتی ہے یہ بھی دین نے ہی بتایا ہے مجھے امام اس کی باتیں سن رہی تھی عبداللہ اس کے انکار کو بہت مشکل کرتا جا رہا تھا وہ جو بھی اس سے کہہ رہا تھا وہ لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا تھا مجھے انعایہ بہت اچھی لگتی ہے محبت کرتا ہوں اس سے لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں لیا نہ ہی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے میری زندگی میں آپ اور آپ کی فیملی کا ایک بہت پوزیٹیو رول رہا ہے میں آپ لوگوں کے مذہب سے بعد میں متاثر ہوا تھا آپ لوگوں کی انسانیت اور مہربانی سے پہلے متاثر ہوا تھا اور میری زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ لوگوں کا حسن سلوک یاد ہے ایک ایک چیز آپ کہیں تو میں دوہرا سکتا ہوں میں اس مذہب کے حسار میں آ گیا تھا جو ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا آپ لوگوں کے میں بتا رہا ہوں وہ رکا سر جھکائے بہت دیر خاموش رہا آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت برا انسان بنتا پاپا کی موت کے بعد میں ویسے ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی دوب جاتی تو دوب ان کا ٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے کیونکہ میں نہیں جاتا تھا آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزر رہی تھی وہ چھپ ہو گیا امامہ بھی بول نہیں سکی پانی دونوں آنکھوں میں تھا اور درد بھی اور دونوں یہ دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش میں تھے بتانے کیلئے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے وہ بہت عزت اور حیاء والی ہے اور میں نے اتنے سالوں میں اس کے لیے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجود ان حدود کا احترام کیا ہے جو آپ نے اس کے لیے تیہ کی ہیں اور جسے بنانا چاہتا ہوں عبداللہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکال کر اس لفافے کے اوپر رکھ دی جو اس نے میز پر رکھا تھا اس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سرخ ڈیبیا میں انعایہ سکندر کا نصیب تھا جو اتنا ہی خوبصورت تھا نام آنکھوں کے ساتھ امامہ اس ڈیبیا پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی اس کی مرضی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ بہترین ہوتا تھا رنگ خوبصورت ہے پر نکلی ہے ہمین نے ڈینر ٹیبل پر بیٹھتے فش اور چپس کھاتے ہوئے ڈیبیا کو رئیسہ کی طرف سرکایا جو سلات کا ایک پیالا کھاتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی کھلی ہوئی ڈیبیا کو بند کرتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کیے اور بڑے تحمل سے کہا میں جانتی ہوں وہ فش اور چپس تقریباً نگل رہا تھا اور ساتھ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی پر رگبی کا ایک میچ دیکھ رہا تھا رئیسہ ویکنڈ گزارنے وہاں آئی تھی امریکہ واپس آنے کے بعد اور اگلے دن انائیہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی اور اس وقت ایک پاس پور سے ہوم ڈیلیوری سرویس کے ذریعے مکایا گیا کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگوٹھی اسے دکھائی تھی تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے ہومین نے میچ دیکھتے دیکھتے چلی سوس کی بوتل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے اس سے پوچھا ہر شام نے دی ہے رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدھم آواز میں بے حد سنجید کی سے کہا اس بار ہومین نے سکرین سے نظریں ہٹا لی تھی جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گی اس نے ایک لمحہ کے توقف کے بعد اس ہی سانس نے کہا مطلب ہومین اب سنجیدہ ہو گیا تھا اس نے مجھے پروپوز کیا ہے لیکن میں نے اس کا پروپوز قبول نہیں کیا میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کر لیں رئیسہ نے اسے مختصرن بتایا لیکن ہشام تو ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بہرین میں ہوگا اس کی فیملی کیا وہاں سے آ کر بات کرے گی ہومین نے جوابن اس سے پوچھا وہ دونوں ہشام اور اس کی فیملی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تین دن پہلے بہرین میں ہونے والے روائل فیملی کے اس فضائی حادثے میں وہاں کے حکمران اور اس کی فیملی کے چھے افراد کی ہلاکت ہوئی تھی بہرین کا حکمران ہشام کا تایا تھا اور اس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد ہشام اپنی فیملی کے ساتھ بہرین چلا گیا تھا رئیسہ بھی اس کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی ہشام تو آجائے گا اگلے ہفتے لیکن اس کی فیملی ابھی رہے گی وہاں رئیسہ نے اس سے کہا تو پھر کیا ہوگا ہمین نے دوبارہ چپس کھانا شروع کرتے ہوئے کہا اسی لیے تو تم سے بات کر رہی ہوں تم بتاؤ رئیسہ نے اسے جوابن کہا ممی کریں گی ساف ساف دو ٹوک انکار چلی سوس اس میں مچھلی کا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے ہمین نے جیسے مستقبل کا نقشہ دو جملوں میں اس کے سامنے کھینجا ہاں مجھے پتا ہے رئیسہ نے گہرا سانس لیا تمہیں پسند تو نہیں ہے نا ہمین نے اس سے اسی طرح سرسری سے انداز میں پوچھا جیسے یہ کوئی عام اسی بات تھی ہے اس نے یک لفظی جواب دیا اور ایک پورا زیتون اٹھا کر نکلا تو بیڈ بہت برا ہمین نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا انعیہ اور عبداللہ کا پتا ہے تمہیں اس کے باوجود تم نے رئیسہ نے اس کی بات کٹی ہر شام پیدائشی مسلمان ہے لیکن بہرینی ہے بلکہ عرب ہے ہمین نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا ویسے تو وہ امریکی ہے رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا امریکی تو ممی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں ہمین نے بے حد اتمنان سے تصویر کا ایک اور تاریخ تحلو اسے دکھایا اسی لئے تو تم سے بات کر رہی ہوں رئیسہ نے سلاة کھانا بند کر دیا تمہیں ایک بات بتاؤ تمہیں وہ صرف پسند ہے یا محبت وغیرہ ہے رئیسہ نے اسے جواباً گھو رہا صرف جنرل نالج کے لئے پوچھ رہا ہوں ہمین نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا یہ جنرل نالج کا سوال نہیں ہے رئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا کومن سینس کا ہوگا پھر وہ تو میری ویسے ہی خراب ہے لیٹ صاف کرتے ہوئے ہمین نے بے حد اتنان سے کہا تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں رئیسہ نے اس کو اگلا جملہ بولنے سے پہلے کہا میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ کیا لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم میری ملاقات ہشام سے کراؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتنا سیریس ہے وہ میں کروا دوں گی وہ مسالہ نہیں ہے رئیسہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور اگر ممی یا بابا نہیں مانتے پھر ہمین نے یکدم اس سے کہا وہ خاموش بیٹھی رہی پھر اس نے کہا مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن بدترین کے لیے تیار رہنا چاہیے بابا کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن ممی کا میں کہ نہیں سکتا کوشش کروں گا لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پروپوز کرنے سے پہلے کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو ممی بابا میں کوئی بھی اس پروپوزل پر وار نہیں کرے گا ہمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا اپنی فیملی سے بات کر کے ہی اس نے مجھ سے بات کی ہے اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کرائی ہمین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی سکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے سکرین کو سکرول کر رہا تھا رئیسہ کو لگا اس نے اس کی بات خور سے نہیں سنی تم میری بات سن رہے ہو رئیسہ نے جیسے اسے متوجہ کیا ہاں میں ہرشام کو سرچ کر رہا ہوں اس نے جوابن کہا کیا رئیسہ چونکی ہرشام کو اور اس کی فیملی کو پتا ہے کہ تم ایڈاپٹڈ ہو ہمین اسی طرح سکرین سکرول کر رہا تھا ہرشام کو پتا ہے تو ظاہر ہے اس کی فیملی کو بھی پتا ہوگا وہ ایک لمحے کے لیے تھٹکی اور پھر بولی اوہ ہمین اپنے فون کی سکرین پر کچھ پڑھتے بے اختیار چونکا تھا کیا ہوا رئیسہ چونکی تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بری بھی ہمین نے ایک گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا اور پھر اپنا فون اس کے سامنے رکھ دیا وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے پچھلے پندرہ منٹ سے کھڑا تھا بلکہ جفکائے بخیر ٹکٹکی باندھے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے چہرے میں کوئی شباحت تلاش کرتے ہوئے سارہ سکندر کے شجرہ میں دب آتش فشا کی شروعات ڈھونٹ تے ہوئے اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ بڑڑا بھی رہا تھا خود کلامی ایک سکینڈل کا تانہ بانہ تیار کرنے کے لے کر اپنے اکب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا سی ای اے ہیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورٹس چھوٹے بڑے نوٹس فوٹوگرافز اور اڈریسز کی چٹوں سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود چند آدمیوں میں سے تین اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں مصروف تھے یہ کام وہ پچھلے ڈیر ماں سے کر رہے تھے اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے کھلے پڑے تھے جو مختلف فائلز ٹیپس میگزین اور نیوز پیپرز کے تراشوں اور کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا کمرے میں موجود دو آدمی پہلے ڈیر ماہ سالار سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے کمرے میں موجود تیسرا شخص سالار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ایمیلز کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا چوتھا شخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتا رہا تھا اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نصف کی صورت میں ان بورٹس پر موجود تھا وہ چار افراد دعویٰ کر سکتے تھے کہ سالار اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں بھی تھی سالار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے سی آئی اے کے اسٹنگ آپریشن سے لے کر اس کی ٹین ایج کی گرل فرین تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھی لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ دیر دو ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے وہ ٹیم جو پندرہ سال اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سرطور محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا اسکینڈل ڈھونڈ نہیں پائی تھی دو سو پوائنٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ دو سو کراسس سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود وہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے ایک آخری کوشش کمرے کے ایک بورٹ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورٹ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کی فیملی ٹری کی اس تصویر پر رکا تھا اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویر تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بولٹ پوائنٹس ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا دیکھو اس سال ان ڈیٹس پر یہ کہا تھا کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین پر نمودار ہونے تحریر پڑھتے ہوئے کہا پاکستان سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہت آئی تھی کب سے کب تک اس آدمی نے اگلا سوال کیا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے سکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائیں آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے پندرہ منٹ بعد وہ اب جانتا تھا کہ اسے آتش فشاں کا موں کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا